اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب ہم خبر کو لے لیتے ہیں عموماً خبر جو ہے وہ نقرہ ہوتی ہے حالت رفع میں ہوتی ہے اب ہم ایک ایک کر کے اس کو دیکھ لیتے ہیں خبر مفرد بھی ہوتی ہے اور مرقب کی شکل میں بھی ہوتی ہے اور مرقب میں پھر مرقب ناقص اور مرقب تام یعنی جملہ اب ایک ایک کر کے اس کو دیکھتے ہیں مفرد میں یعنی جو ہم پڑھ چکے ہیں آرڈی یعنی ایک لفظ ہو محمدن صالحن اب آپ دیکھتے جائیں یہ مبتدہ ہے اور یہ خبر ہے اللہ غفورن حازہ کتابن ہوا عظیمن تو یہ ہماری خبر ہے حالت رفع میں ہے اور نقرہ ہے اب ہم دیکھتے ہیں خبر کو مرقب ناقص کی شکل میں یہ مبتدہ خبر اور یہ قائم مقام خبر اب آپ دیکھیں مرقب توصیفی ہے مرقب توصیفی میں خبر تھی رجلن تییبن یہاں مبتدہ بھی مرقب توصیفی بن رہے لیکن اور حالت اور معرفہ ہے لیکن اس کو ابھی ہم نہیں دیکھیں گے ہم صرف خبر کی طرف توجہ دیں گے یہ ہے رجلن تییبن تو یہ ہو گیا عالم زید ایک اچھا مرد ہے مرقب اضافی میں دیکھیں اطاعت الرسولی اطاعت اللہی رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے یہ مرقب اضافی خبر بن کر آیا یہاں پر اب مرقب جاری میں خبر کیسے آتی ہے اب یہ تو مبتدہ ہے الحمد لیکن للہ ہی اور یہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں آج ہی کہ قائم مقام خبر کی جگہ پر یہ مرقب جاری آئے ہیں اور یہ خبر ہے مگر یہ قائم مقام خبر ہے اللہ الارشی فی القرآنی فی المسجدی تاختہ اقدام الامہاتی الجنت جنت ماں کے قدموں تلے ہیں یہ مبتدہ یعنی مرقب جاری خبر بن کر آ رہا ہے قائم مقام خبر کے دور پر یہ اب سب پڑ چکے ہیں اب چوتھا مرقب رہ جاتا ہے وہ ہے مرقب اشاری اب آپ دیکھیں کہ اس میں یہ ہے حاضر رجلو یہ تو مبتدہ ہو گیا تو اس کا خبر میں تو ہم اس کو بنا ہی نہیں سکتے مرقب اشاری کو ہم خبر بنا ہی نہیں سکتے اس کو ادھر اٹھا کر لیا یا کوئی ایسا لفظ بنا لے یہ ایسا ممکن نہیں ہے اشلا ریکال کرتے ہیں ایکسپشنز دیکھیں کہ اگر کوئی مرقب ناکس مبتدہ بن رہا ہو تو وہ نقرہ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں بھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مرقب ناکس خبر بن رہا ہو تو وہ مارفہ بھی ہو سکتا ہے یہ کیسے دیکھیں فرض کریں کہ یہ اسی کو لے لیتے ہیں یہ تھا ایک جملہ حاضر رجلن یہ ایک مرد ہے اب اس کا میں نے جب مرقب بنایا تو حاضر رجلو ہو گیا اس میں ایمفیسس پیدا کرنا پڑا تو پھر ہم بیچ میں ہوا ان کو علیدہ کریں گے حاضر ادھر لکھ لیا اور رجلو ادھر لکھ لیا حاضر کی مناسبت سے ہم منفصل ضمیر لائیں گے اور خبر کو ہم علیف لام لگا دیں گے اور جب ہم ایسا کریں گے تو پھر اس میں حصر پیدا ہو جائے گا تو جس کی وجہ سے اب آپ یہ دیکھیں کہ خبر مارفہ ہو گئی ہے حصر بھی پیدا ہو گیا اور خبر بھی مارفہ ہو گئی ہے تو یہ ایک علامت ہے جس سے کہ خبر مارفہ بن سکتی ہے مثلاً ذالی کا الفاؤزیم تو حصر پیدا کرنے کے لیے ہم اس کے حساب سے لے کر آئے تو ہوا ذالکہ والفاظزیم وہی یہ عظیم کامیابی ہے اب ہم نے یہ ہی حق ہے تو حاضر اس کے حساب سے ہوا لگایا اور اس میں اللہ لگا دیا حاضر ہوا الحق المختصر یہ کہ اس طرح حصر پیدا کر کر جملے میں تو ہماری خبر مارفہ ہو جاتی ہے ایک وجہ خبر کو مارفہ کرنے کی یہی ہے کہ جب ہم نے جملے میں حصر پیدا کرنا ہو اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہے کہ جب خبر کسی لفظ کی صفت نہ ہو اور وہ ایک ہی لفظ ہو مثلاً انا یہ مبتدہ ہو گیا یوسف یہ خبر ہو گی اب یہ مارفہ ہے اسم علم ہے اب ہوا مبتدہ ہے ضمیر منفصل کے طور پر اور اللہ اسم جلالہ خبر ہے اور یہ مارفہ ہے تو ان دو حالتوں میں خبر مارفہ ہو سکتی ہے آئے اب ہم دیکھتے ہیں مرکب تام پورا خبر بن کر کیسے آتا ہے مرکب تام میں جملہ اسمیہ بھی ہے اور جملہ فیلیہ بھی ہے اب دیکھیں جملہ اسمیہ میں یہ مبتدہ اور یہ پوری خبر یہ مبتدہ اور یہ پوری خبر اسی طرح خبر جو ہے وہ جملہ فیلیہ بھی یہ مبتدہ یہ خبر بن کر آئی ہے حامدن مبتدہ اور یہ پورا جملہ فیلیا ہے انشاءاللہ اس کو بعد میں پڑھیں گے یہاں پہ صرف جسٹ بیسے منشن کیا ہے زہبہ اللہ المسجدی وہ مسجد کی طرف گیا تو اس سے پہلے زہبہ اللہ المسجدی بزاتے خود پورا جملہ فیلیا ہے جس طرح سے یہ جملہ فیلیا ہے لیکن یہ پورا جملہ فیلیا یہاں پر خبر بن کے آ رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے مبتدہ ہے اس طرح سے ہم نے خبر مفرد کے طور پر بھی دیکھ لی اور مرقب کے طور پر بھی اور مرقب ناکس کے طور پر اور مرقب تام یعنی جملے کی شکل میں تو آج ہم نے جملہ اسمیاں میں مبتدہ اور خبر کی مختلف صورتوں کو دیکھ لیے کہ مبتدہ اگر معرفہ ہے عموماً تو نقرہ کن حالتوں میں ہو سکتا ہے خبر عموماً نقرہ ہے لیکن کن حالتوں میں وہ معرفہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ہم نے عدد دیکھ لیے ایک سے دس تک ایک پوائنٹ اور نوٹ کریں کہ جب کوئی لفظ نقرہ ہو اور اس کے بعد جاروں مجرور یا جملہ فیلیا آ جائے تو وہ یعنی جاروں مجرور یا جملہ فیلیا جو ہے اس پچھلے لفظ کے لیے عموماً صفت بن کر آتا ہے مثلاً کتابن یہ نقرہ ہے اور اس کے آگے جاروں مجرور بلا من اندلہی تو یہ من اندلہی کتاب کی صفت بن کر آیا ہے راجلون من قریشن اب یہ جو ہیں یہ صفت بن کر آئے ہیں اب یہ جاروں مجرور اس کی صفت بن کر آئے ہیں اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ